اف آئیے میں جو نیو جابز آئی ہیں جن کا last apply کرنے کا date 24 آگست 2022 ہے اس میں apply کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں link شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اپنے اس youtube چینل کے description میں یہاں پہ میں اس وقت اف آئیے کی ویب سائٹ پر ہوں یہاں پہ ویب سائٹ پہ آ کر آپ register as a new member as a new user پہ click کریں گے دوستو نیو user پہ click کرنے کے بعد میں اپنا name لکھوں گا فادر نیم لکھوں گا یہاں پہ نائسی لکھوں گا موبائل نمبر لکھوں گا اپنا جی میل ایڈریس لکھوں گا اس کے بعد کوئی پاسوارڈ سیٹ کروں گا کیونکہ دوسری دفعہ اگر میں ایف آئی ای کی ویب سائٹ پہ آؤں گا تو وہاں پہ اپنا ای میل پاسوارڈ لکھ کر پھر مجھے جو ہے وہ دوسری مرتبہ آکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ویکنٹ سی جائیں گی تو اس کے بعد یہ سب کچھ دینے کے بعد میں جو ہے وہ ریجسٹر پہ کلک کروں گا یہ کمپیوٹر جرنیٹیڈ کورڈ ہے یہ ہر دفعہ نیو کورڈ آئے گا اس کے علاوہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پاسوارڈ میں آپ نے جو پہلا عدد ہے جو پہلا جو لیٹر ہے وہ بڑی ابیسی میں لکھنا ہے ریجسٹر ایز نیو یوزر کے بعد اب جو ہم نے وہاں پہ ای میل ایڈریس اور پاسوارڈ دیا تھا اور یہ کورڈ لگا کر ہم جو ہے وہ لاغ ان کریں گے دوستو پرسنل انفارمیشن دینے کے بعد جیسے میری لاغ ان ہوگی تو مجھ سے پرسنل انفارمیشن لیا جائے گا یعنی ڈیٹ آو برث ہے اس کے بعد جو مرا ایڈریس ہے وہ اس کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں ایک سی جو ایج ریلیکسیشن کے لیے میں بولوں گا یا نہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ سب ٹک کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے وہ پچیس سال سے زیادہ ہے سندھ رورل والوں کے لیے کچھ ریائت ہے کہ وہ تین سال کا ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اب یہ بیسک انفارمیشن میں اپنا دینے کے بعد اپلوڈ پک پہ آیا ہوں تو یہاں پہ میں اپنا پک اپلوڈ کروں گا اس کے بعد ایجوکیشن ایڈ ایکسپریانس اس میں جو میرا یعنی ہے ایجوکیشن انٹر ہو گریجویشن اور جو بھی ہو وہ میں لکھوں گا اس کے بعد اپلائی آن لائن پہ آ کر یہاں پہ مجھے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس پہ کلک کر کے اپلائی پہ جو ہے وہ کلک کروں گا تو فائنلی جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا اگر آپ کو کسی بھی دوست کو اس حوالے سے کوئی تکلیف ہو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں می گوڈ بلیس یو آل